بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکنا عبدو ایاکنا استیند تو گائز پہلے والے ویڈیوز میں میں نے سلیبس کو ڈسکس کیا تھا اب ہم باری باری ہر ایک سٹرکچر اس کو ڈسکس کریں گے پہلے میں اس کا ریویو بتاؤں گا کہ وہ ہوتا کیا اس کے بعد میں اس کی ہسٹالوجیکل ڈائیگرام بناؤں گا انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اچھی سے اچھی اور بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو ایک ریویو دے دوں کہ میل ری پروڈکٹیو سسٹم ہم پہلے ڈسکس کریں گے اس کے اندر جو ہے نا یہ ایک خطہ کپولیٹر آرگن جسے ہم کہتے ہیں پینس دوسری نمبر بھی آتا ہے اکسیسری سیکس آرگنز جن میں اندر آتا ہے سیمینل ویزیکل یا ویزیکل یا پروسٹیٹ گلینڈ اور بلبو یوریتر گلینڈ ہمیں پتا یہ تین گلینڈ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں میلز کے اندر اس کے بعد جنیٹیل ڈکٹ کی اگر بات کریں تو ویزہ ریکٹا آ گیا بہت ایزی سا ہے اس کے بعد ریٹس ٹیسٹیز یہ کیا ہوتے ہیں نیٹورک ڈائیلیٹیو ٹیویولز ان ہائیلم داخت ٹیسٹیگل اگر یہ ٹیسٹیگل ہے اس کے ہائیلم کے اوپر جونا ایک نیٹورک ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ریٹس ٹیسٹیز اس کا کام کیا ہے سپرم کہہ رہی کرتا ہے سیمینیفیرس ٹیویول سے ایفرن ڈکٹ تک اسی لئے ہمیں کہتے ہیں ریٹس ٹیسٹیز اور یہ ڈکٹ سسٹیم کے اندر آتا ہے اس کے بعد ہے ویزو ایفرنشیا اپیڈیمس ویز ڈیفرنشیا اور ایجیکولیٹری ڈکٹ اور یوریتھرا بلکل آپ کے ذہن میں اگر وہ سٹرکچر ہے میل کے جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹیم کا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد جو ہمیں پتا ہے کہ پیر آپ ٹیسٹیز ہوتے ہیں پہلے میں یہ ٹیوبلر سسٹیم کو ڈسکس کر رہا ہوں جس کے اندر ہے میکوزا، مسکولیرس، سب میکوزا اور ایڈوانٹیشیا یہ پہلے والی ویڈیوز میں میں نے بتایا ہوں ان کے اندر کیا ڈیفرنس ہے اور پہرنکائم اور سٹرومہ جو ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اب سب سے پہلے وہ سیمینل ویزیکل کا سٹرکچر اس کی میں بات کرتا ہوں اس کا ہم اسٹرولیجیکل فیجر بھی وہ سارے ڈسکس کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ پیرڈ ہوتا ہے ایلونگیٹڈ گونیٹس ہوتی ہیں دو اور ایلونگیٹڈ گلینٹس ہوتی ہیں پریزنٹ اون پوسٹیریر والا بھی بلیڈر بلیڈر کی پوسٹیریر والا بھی پریزنٹ ہوتی ہے سپوز کہ یہ بلو والا جو میں نے بنائے ہونا یہ بلیڈر ہے اگر میں اسے فوکس کرتا ہوں یہ جو بلو والا یہ بلیڈر ہے یہ ریڈ والا سیمینل ویزیکل ہم نے کہا یہ پیرڈ ہوتی ہیں یہ بات کری ہوگی ایلونگیٹڈ گلینڈ ہے ایلونگیٹڈ نظر آ رہے ہوگی آپ کو اس کے بعد یہ پوسٹیریر بلیڈر اب یہ سپوز کریں میں بلیڈر کی پوسٹیریر سائیڈ آب کو دکھا رہا ہوں تو پوسٹیریر بلیڈر ہوگا اب سائیڈوں سے کیا آ رہے ہیں دو دیکھیں ٹیوب اس سائیڈ پہ آ رہی ہیں یہ ہوتی ہیں ویز ڈیفرنس والے جو ٹیسٹس سے آ رہی ہوتی ہیں ویز ڈیفرنس داری سیمینل ویزیکل کے اندر آتی ہیں اب سیمینل ویزیکل کے بعد یہ پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور نیچے ہمیں پتہ کہ یوریترا ہوتا ہے اور ان دونوں کی اوپننگ یہ بلیک والی دیکھیں آپ پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر اوپننگ ہو رہی ہے نیکٹ میں آپ کو دیکھیں دیکھیں اب یہ کیا تھا ہے لویولیٹڈ سیکس ہوتا ہے لویولیٹڈ سیکس کیا ہوتا ہے کمپنی کا کہتا ہے ایمپولا آف دی ویز ڈیفرنس یہ جو ہے نا ویز ڈیفرنس کا ایمپولا اسے ہم کہتے ہیں ویز ڈیفرنس کے ایمپولا کے ساتھ ایک کمپنی کرتا ہے لویولیٹڈ سیکس to form ejaculatory duct اور یہ سارے کا سارا مل کے جو ایجاکولیٹری ڈکٹ بنا دیں گے اس کے بعد ہم کرتے ہیں اب جو سیمینل ویسائیکل ہیں اگر سپوز یہ والی ہے اس کو میں کٹ سیکشن اوپر سے کرتا ہوں تو یہ تین لیئرز کے اندر جو ہے نا وہاں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایک ہوتی ہے میوکوزا اس کے بعد مسکولیرس اور تیسری ہوتی ہے ایڈونٹیشیا یہ ہم اسٹولوجی کے لیے بھی ڈسکس کریں گے آپ نے پہلے یاد رکھنے ہیں ان کی تین لیئر کے اندر ڈسٹنگ جو ہوتی ہیں ایم سکوئر یاد رکھنے ہیں ایم سکوئر اے جو بھی ہے میوکوزا مسکولیرس اور ایڈونٹیشیا سب سے اندر والی جو ہوتی ہیں یہ ریڈ والی جو میں نے بنائی ہوئی ہے اسی آپ سمجھ لیں میوکوزا ہے اس کے بعد جو ہے نا مسکولیرس جس کے اندر سمود مسل ہوتی ہیں گرین والی یہ والی ساری کے ساری جہاں پہ جو دینے وہ سمود مسل ہوتی ہیں اب لاسٹ والی جو بلیک والی ہے نا اسی آپ ایڈونٹیشیا سمجھیں اب میوکوزا کی ہم سب سے پہلے بات کرتی ہیں تو میوکوزا جانا یہ کیا کرتی ہے کمپلیکس فولز بناتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مگر میں نہیں آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہو شاید میرے کیمرے